السلام علیکم نائن کلاس آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنا یونٹ نمبر نائن کا لیکچر نمبر فور پیش نمبر وان ایٹی سکس ٹو پیش نمبر وان ایٹی سیون ہم بلڈ بلڈ پلاسما کے بارے میں دیکھ چکے تھے آج ہم بلڈ کی ٹائپ کے بارے میں دیکھیں گے کہ کس کس طرح کی ٹائپ ہوتی ہے کتنے ٹائپ کا بلڈ ہوتا ہے ہمارے پاس آپ تین چار ٹائپ سے تین ٹائپ ایسی ہیں جن سے آپ فیمیلیر ہیں جن کو آج ہم دیٹیل میں دیکھیں گے ریڈ بلڈ سیلز وائٹ بلڈ سیلز چھیک ہے پلیٹ لیٹس یہ تینوں کی تینوں جو ہیں آپ ان کے بارے میں اکثر جو بلڈ کی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کی ریپورٹس کی اوپر بھی یہ لکھی ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز ریڈ بلڈ سیلز جن کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں ون بائی ون پہلی ٹائپ ہمارے پاس آ جاتی ہے بلڈ سیلز میں ریڈ بلڈ سیلز جب کو اریترو سیلز کہتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز لیوکو سیلز جب کو ثرومبو سیلز کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ کو تینوں ٹائپ دکھائے گئیں یہ وائٹ بلڈ سیلز جو ریڈ بلڈ سیلز کہتے ہیں یہ بہت زیادہ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے ریڈ بلڈ سل کے اندر یہ بیسک آپ کو ریشو دکھائی گی ہے کہ میل کے اندر کتنا بلڈ ہوتا ہے فی میل کے اندر کتنا بلڈ ہوتا ہے اب یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ بلڈ سلف موجود ہوتے ہیں میل کے اندر اور کتنی زیادہ بلڈ سلف موجود ہوتے ہیں ایک فی میل کے اندر جب ایک نیا سل بنتا ہے تو اس کے اندر نیوکلیس موجود ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ سل مچور ہوتا ہے تو اس سل کا نیوکلیس ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے دوبارہ سے ڈوی ان کرنی اور نئے سل میں کنوائٹ ہو جانا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ریشو بتائی گئی ہے یہ کس کی ہے ریڈ بلڈ سیل کی جو میل اور فی میل کے اکارڈنگ آپ کو بتائی گئی ہے ان کی شیپ کس طریقے سے ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلس جو ہے وہ اکسیجن کو ٹرائب کرتے ہیں ہیمونگلوبین ہوتی ہے اس کے اندر یہ پوری باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلس سرکولیٹ کرتے ہیں اور جب ہم اکثر کٹ لگ جاتا ہے تو ہماری باڈی سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہم وہ ریڈ کلر کا بلڈ ہوتا ہے جو بیسکلی ریڈ بلڈ سیلس بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہماری باڈی کے اندر وائیڈ بلڈ سیلس بھی موجود ہوتے ہیں جو دیسپینڈ میکینیزم پروائیڈ کرتے ہیں اب یہ جو ٹائپ ہمارے پاس چل رہی ہے فیلہ ریڈ بلڈ سیلس کی چل رہی ہے جب نیوکلیف ختم ہو جاتا ہے ایک مچور سیلس کے اندر تو ریڈ بلڈ سیلس جو ہے وہ بلڈ میں انٹر ہو جاتے ہیں پہلے وہ نارمل سیل ہی ہوتے ہیں جب وہ بنتے ہیں بون میرو میں لیور میں لیکن جب کچھ سر سے گھر جاتا ہے وہ مچور ہو جاتا ہے سلس پر نیوکلیف ختم ہو جاتا ہے تو وہ بلڈ منٹر ہو گئے پوری باڈی میں سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے اندر نائیڈی فائی پرسن سٹائٹو پلازم ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلس بھی ہیموگلوبین ہوتا ہے جو اکسیجن کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے اور بہت تھوڑی امونٹ کاربن ڈائکسائیڈ کی باڈی سے لیتا ہے اس کو ایکسیل کرنے میں مدد کرتا ہے اور میننگ جو فائی پرسن ہے نائیڈی فائی پرسنٹ تو فائیٹو پلازم ہے جس میں اکسیجن ہوتی ہے ہیموگلوبین ہوتی ہے لیکن فائی پرسنٹ میں کیا ہوتی ہے انزائمز ہوتے ہیں سولز پروٹین رائے ریڈ بلڈ سیلس بائی کنکیو ہوتے ہیں کنکیو ہوتے ہیں یہ اور ان کے لاسٹک سلمیمبرین ان کی سلمیمبرین میں لچک ہوتی ہے تاکہ میٹیریل ایزیلی موگ کر سکے اندھا ایمریونک اینڈ فائیٹل فیٹس مین کے مدر کی باڈی کے اندر جو بی بی موجود ہوتا ہے اس کی جب گروت ہو رہی ہوتی ہے بیسکلی جب لیور اور سپرینگ بنتے ہیں اس کے اندر ریڈ بلڈ سیلس موجود ہوتے ہیں اڈلٹس کی بات کریں دیئر فارم ان ریڈ بونڈ میرو یہ بونڈ میرو کے اندر بنتے ہیں اور شورڈ ان فلیڈ بونڈ سجسٹرنم ریب یہ جو پسلیاں ہوتی ہیں ہماری ٹھیک ہے ان کے درمیان والوں جو پسلیوں کو جوڑا ہوتا ہے ورڈی بری ہماری ریڈ کی جو ہڈی ہوتی ہے بیسکلی ان کے بیچ میں بنتے ہیں یہ ریڈ بلڈ سیلس اور جو لائف پین یعنی کہ ایک دورانیاں ہے زندگی کا کہ کتنے عرفے تک ریڈ بلڈ سیلس سروائیو کر سکتے ہیں وہ ہے ایک فو بیس دن چار مہینے کے بعد ایک سیلس ختم ہو جاتا ہے اور بریگ ڈاؤن ان لیور اینڈ سکرین بائی فیگو فائٹ آفیس اور اس کو جو ہے وہ ہم نے یہ فورت یونٹ میں دیکھا تھا فیگو فائٹ آفیس میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جو فولٹ پارٹیکلس ہیں وہ لائف پین یعنی کہ ان کے اندر وہ بریگ ڈاؤن ہوتی ہے ان کی ریکیول ان کو انگلف کر لیتا ہے چار مہینے کے بعد سارے سیلس ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ نئے سیلس بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک نورمل انسان کے اندر دو ستس ملین ریڈ بلڈ سیلس بنتے ہیں اور دیسٹروائیڈ ہر سیکنڈ کے بعد اتنے سیلس بنتے ہیں اور دیسٹروائی ہوتے ہیں کیا اب یہ تو نہیں کہ چار مہینے بعد سارے کے سارے سیلس ختم ہو گئے تو باڈی میں تو کچھ بھی نہیں بچے گا سیلس ساتھ ساتھ اپنی لیمیٹ کو پورا کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ سیلس بناتے جاتے ہیں نیو سیلس جو ہماری باڈی کے اندر اکسیجن کو لے کر جاتے ہیں آپ دوسری ٹائپ دیکھیں تو کیا ہے وائیڈ بلڈ سیلس جس کو ہم کیا کہتے ہیں لیوکو فیٹس یہ کلر لیس ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی رنگ نہیں ہوتا ان کے اندر کوئی پیگمنٹ موجود نہیں ہوتا یہ صرف آلٹریز وینز کیپیلریز میں یہ پوری باڈی کے اندر ان کے ذریعے موو نہیں کر رہی ہوتی یہ ٹیشیوز میں بھی موو کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے ہماری باڈی کو جرافیم سے بچانا اب صرف آلٹریز میں وینز میں تو بیماریاں نہیں ہوتی بیماریاں ہماری کسی بھی باڈی پارٹ میں ہو سکتی ہیں تو ہر باڈی پارٹ میں موجود ہوتے ہیں وائٹ بلڈ سیلس وان کیوبک میلی میٹر آف بلڈ کنٹین سیونتھ اوزن ایٹھ اوزن وائٹ بلڈ سیلس ان کا جو لائف پین ہے وہ ایک مہینے سے لے کر کئی سالوں تک ہو سکتا ہے جیسے جیسے انسان بوڑا ہوتا ہے اس کا ڈیفنس میکانیزم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے مین کی اس کے اندر وائٹ بلڈ سیلس کی کمی ہو رہی ہے اس کی دو مین ٹائم سے گرینیولو سائیڈ جس کے اندر کیا آجاتے ہیں نیوٹرو فیلس جو سمال پارٹیکلز کو انگلز کر لیتے ہیں اویفنو فیلس کیا ہوتے ہیں ایسلمنٹری سبسٹانس انڈ کل پیرفیڈی جو جیسے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اس کو کل کرنا ان کا کام ہوتا ہے اور بیفو فیلس کیا ہوتے ہیں یہ بلڈ کلوٹنگ کو روکتے ہیں ہمارے کون کے اندر گچھے نہ بنجے ہمارا کون کلوٹس نہ بنا لے ہماری باڈی کے اندر کے پلوٹ بن جاتے ہیں تو بلڈ کا فلو روک جاتا ہے اس چیز کو روکنا بھی کس کا کام ہے وائٹ بلڈ سیلس کا اگرینیولو سائیڈ یہ دو ٹائپ آپ دیکھنے ان کے اندر فیٹو پلازم ہوتا ہے گرینیولو سائیڈ کے اندر فیٹو پلازم موجود نہیں ہوتا اس کے اندر مونو سائیڈ سا جاتی ہیں اور بیٹی لیمفو سائیڈ سا جاتی ہیں مونو سائیڈ میں کیا ہوتے ہیں میکرو فیگف ہوتے ہیں جو انگلف کر لیتے ہیں جتنے بھی جرفیم ہم کھانے کے ساتھ ہم نے جسم کے اندر لے کر جاتے ہیں گندی ہوا میں اگر ہم سانس لیتے ہیں جمس ہماری باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں ہم گندہ پانی پی لیتے ہیں تو اس سے بھی جمس ہماری باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں کیونکہ کچھ دفع ہوتا ہے کہ ہمیں فوڈ پائیسنگ ہو جاتی ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں باستہ حیث ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا وہ کس کیس میں کہ رونالوسائٹس کی جتنے بھی جنس ہوتے ہیں ان کو انگلف کر لیتے ہیں اور دوسرا کیا ہے ٹی لیمفوسائٹس جو ہیں وہ انٹی باڈیز بناتی ہیں باڈیز میں کسی بھی قسم کی اورگنیسم وائرس ہے بیکٹیریا ہے اگر ہماری باڈی کے اندر داخل ہو گیا تو اس کے انٹی باڈیز ان سے بچانے کے لیے سیلس جو ہیں اپنی قوت مطافیت اپنے ڈیفین سسٹم کو ایمیون سسٹم کو بلٹ اپ کرتے ہیں جسے وہ ہمیں بیماریوں سے بچاتے ہیں ہم میڈیسنس لیتے ہیں اب ہمارے سر میں درد ہے ہماری کڈنی میں درد ہے یا ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے ہم میڈیسنس لیتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم ریکاور کر جاتے ہیں لیکن میڈیسنس کو کیا بتا کہ وہ کس پارٹ کو ٹھیک کر رہا ہے یہ کس پارٹ کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ پارٹ بیسکلی میڈیسن ایکٹیویٹ کرتے ہیں ہمارے وائیڈ بلڈ سیلس کو ہمارے ایمیون سسٹم کو جب وائیڈ بلڈ سیلس ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ہماری باڈی کے اندر تو آٹومیٹیکلی اس بیماری سے ہمیں بچانا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کو فوڈ پوائزننگ ہے یا آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی کے اندر جرمز موجود ہیں جس کے وجہ سے آپ کو ڈائریا ہویا ہے آپ کوئی بھی ٹیبلٹ لیں گے کوئی بھی سیرپ لیں گے تو وہ ایکٹیویٹ کو ایکٹیو کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے وہ سارے جرافیموں کو کل کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ڈائریا یا فوڈ پوائزننگ ہوئی ہوتی ہے تو یہ بیسک فنکشن آ جاتا ہے وائیڈ بلڈ سیلس کا ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ ٹرم دیکھیں تو ہے پلیٹ لیٹس روموسائٹس یہ سیل نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہ فریگمنٹس ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے سیلس جو ہماری بون میرو کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جن کو میگا کیریو فائیٹس کہتے ہیں ان کے پاس کوئی نیوکلیس نہیں ہوتا کوئی پگمنٹ نہیں ہوتا اور یہ قریباً ڈھائی لاکھ کے قریب بلڈ لیٹس موجود ہوتے ہیں ایک کیوبک میلی لیٹر بلڈ کے اندر تھوڑے سے خون کے اندر ڈھائی لاکھ کے قریب موجود ہوتے ہیں بلڈ لیٹس اور ان کا لائیس پہن ہوتا ہے ساتھ سے آٹھ دن ساتھ سے آٹھ دن کے اندر یہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کا بیسک فنکشن ہی ہوتا ہے بلڈ کلوٹنگ اگر آپ کو کئی پہ کٹ لگ گیا ہے اور آپ کا کون مسلسل بیہ رہا ہے کچھ تھوڑی جل گزرتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کون آپ کا رک جاتا ہے کلوٹ بن جاتا ہے وہ کلوٹ کیسے بنتا ہے پلیٹ لیٹس کی وجہ سے اگر ہمارا ایمیون سسٹم ویک ہے ہماری باڈی کے اندر پلیٹ لیٹس کی کمی ہوئی ہے تو وہ کلوٹنگ نہیں رکتی اور اس سے بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو جاتا ہے جس سے ڈیتھ کا بھی خطرہ ہوتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے تو یہ پلیٹ لیٹس کا بیسک فنکشن کیا ہے کہ ہمارے بہتے ہوئے خون کو یہ روک دیتا ہے ٹھیک ہے یہ کلوٹنگ میں ہیلپ کرتی ہیں پلیٹ لیٹس یہ ہمارے پاس تین ٹائٹس جتی ہیں جو آپ نے دیکھی آپ نے ریترو سائٹس کے بارے میں دیکھا اس کا لائی سپین آپ نے دیکھا جو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک سو بیس دن ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد وائی بلڈ سلس دیکھا جو کئی مہینوں سے کئی سالوں تک جو ہے وہ وائی بلڈ سلس اپنا فنک فنکشن بھی ویک ہوتا جاتا ہے پھر ایک بڑے انسان کو ہر طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ لگنا سٹارڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اس کے بعد پلیٹ لیٹس صاحب نے دیکھی جس کا لائی سپین کیا ہے ایک ہفتہ یا ہفتے سے ایک آت دن اوپر ٹیک ہے اس کے علاوہ یہ سروائیو نہیں کر سکتے یہ قریبا ہماری باڈی کو میں کلوٹنگ جوتی ہے بلڈ کی کلوٹ بنانے میں بہت زیادہ فنکشن جو ہے وہ پرفارم ہوتا ہے پلیٹ کہ ہمارا بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ہماری باڈی پہ تھوڑی دیر دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ بلڈ ہمارا تھوڑی دیر کے بعد ہی رک جاتا ہے لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہماری فکن دوبارہ ہیل ہو جاتی ہے اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے بالکل نورمل ہو جاتی ہے ہماری فکن کے ہمیں یہ چیز فیل ہی نہیں ہوتی گیا ہمیں کوئی کٹ بھی لگا تھا یہ ہمارا بلڈ بھی لو اف ہوا تھا لیکن جو ایوری جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ بیسیولی لو اف ہو جاتی ہے چھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ان کا ڈیفریس ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے ہم نے پلاسما دیکھا لیکویڈ پورشن آف دے بلڈ اماؤں جو ہے 55% بولیم اور فنکشن جو ہے وہ بلڈ سیلس کو کیری کرنا پروٹین ہارمون سال جو بہت ہی نیسیسیٹیز ہیں اس کی تین ٹائٹس ہم نے دیکھیں رڈ بلڈ سیلس لائک بائیک انکیف ڈسک ویڈاوٹ نیوکلیف کنٹین ہیموگلو بین ہم پی نیوکلیف ہم نے دیکھیں اس کے اندر نیوکلیف موجود ہوتا ہے یہ ریڈ بلڈ سیلس سے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں سیمٹی فائی فینڈرڈیس کی ریشیو آپ کو بتائی گئی ہے اور پلیٹس میں ٹو سیفٹی ٹو لیک سیفٹی توفن آپ کو بتائی گئی ہے کہ یہ بون میرو کے بیسکلی چھوٹے چھوٹے فریگمنٹ ہوتے ہیں یہ سیلس نہیں ہوتے یہ بلڈ کے سیلس نہیں ہوتے ریڈ بلڈ سیلس کا فنکشن کیا ہے کہ اس نے اکسیجن کو ٹرانس بلڈ سیلس کرنا ہوتا ہے ہمیں بیماریوں سے بچانا ہوتا ہے اگر کوئی جنس ہماری باڈی کے اندر موجود ہے تو ان کے گینس انٹی باڈی بنانا کس کا کام ہے وائیڈ بلڈ سیلس کا اور پھر آتے ہیں بلڈ لیسٹ جنہوں نے بلڈ گروٹنگ کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری پاس کس کی ٹائپ ہیں بلڈ کی ٹائپ سا جاتی ہیں یہ یہاں پہ جا کے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا بلڈ کا جس میں بل� بلڈ ویسلس کے بارے میں سٹڈی کر رہے تھے جس کی تینوں ٹائپ ہم نے دیکھنی اس کے بعد ہمارا مین آگے کچھ آرگنز آ جائے گے بلڈ کون بلڈ بلڈ ویسلس اور ہرڈ یہ تین سرکولیٹری سسٹم بناتے ہیں اور تینوں کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اس ٹرانسپورٹ والے ہونٹ میں ٹرانسپورٹ ان ہیومنز میں جس میں ہم نے بلڈ اور بلڈ ٹائپ دیکھنی اب ہمارے پاس ہرڈ یومن ہرڈ جس کے بارے میں اب تھوڑے بہت ضرور اور اس کے بعد بلڈ ویسلس جو ہمارے پاس ٹوپک ہے یہ دو اور اس کے علاوہ خون ٹرانسپورٹ اگر صحیح طریقے سے ہو رہی ہے تو یہ اپنا کس طریقے سے ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے یہ ہرڈ سے کس طریقے سے بلڈ لیور تک جاتا ہے لیور سے لنگز میں کیسے جا رہا ہے یہ سارا ہم کل کی لیکچر میں سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بلڈ ویسلس میں آرٹریز میں کون سا بلڈ موو کرتا ہے وینز میں کون سا ب ٹائپ کی بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ ایک ٹوپک اس سے پیچھے بھی تھا ہمارے پاس بلڈ کی ٹائپ کون کون سے ہوتی ہے لیکن چونکہ آپ کا جو ایل پی لرننگ آپ کا سکیم آئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مینشن نہیں ہے ٹوپک تو اس لیے وہ ٹوپک آپ کو نہیں پڑھائے جا رہے لیکن جو ٹوپک آپ کو پڑھائے گئے ہیں وہ آپ نے بہت اچھے فیورنے پڑھنے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کتنے ٹائپ کے بلڈ ٹائپ ہوتی ہیں اور کیا کیا ان کے اندر ہم نے دیکھا ہے باقی ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے thank you so much